ہیلو ایبریون رادے رادے اب سبیہ کا ہمارے چنل میں بہت بہت سواگت ہے کارتک مہینے کے آخری دن آپ کو پوچھا کیسے کرنی ہے جسے کارتک پونماوی کہتے ہیں دیو دیوالی بھی سے کہا جاتا ہے تو اس دن جو ہے نا کارتک کے مہینے کا آخری دن ہوتا ہے تو اس دن جو ہے نا ادھیاپن کیا جاتا ہے کارتک کے مہینے کی پوچھا کا تو آپ کو یہ ادھیاپن آپ چاہیں تو دوپیر کے سمجھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب تک ادھیاپن نہیں ہو جاتا ہے تب تک آپ کو کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو زانہ بھوک وغیرہ لگ رہے ہیں تو آفل وغیرہ جو ہے نا کھا سکتے ہیں یہاں پر جو ہے نا میں نے تلسی میہ کے سامنے ہی جو ہے نا چوکی پٹا جو بھی آپ کے پاس ہے اس سے بچھانا ہے اس کے اوپر جو ہے نا میں نے پیلے کلر کا کپڑا بچھا لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ گھی کا دیپک تیار کر لیا ہے اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے تو خاص کر کارٹک کے مہنے میں جو ہے نا آپ تلی کے تیل کا بھی پریوب کر سکتے ہیں تو اس دیپک میں میں نے تلی کے تیل بھی جو ہے نا آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا رولی چاول سے میں دیپک کا پوچھن کر دوں گی اور آج کے دن ایک برہممڑ کو آپ بھوزن ضرور کرائیں تاکہ برہممڑ کو بھوزن اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ کارٹک کے مہنے میں جو بھی آپ نے پوچھا پارٹ کی ہے بھگوان وشنو کی اراد نہ کی ہے تو اس سے جو ہے نا آپ کو اس پوچھا کا پورا فل جو ہے نا پرابت ہو اسی لیے برہممڑ بھوز کا بسے سمہت ہوتا ہے اس کے بعد میں نے پٹورہ لیا ہے اس میں سواستک بنا کر بھگوان وشنو کو میں اس طرح سے اسنان کرواؤں گی اگر آپ کے پاس بھگوان وشنو کی تصویر یا مورتی نہیں ہے تو اپنے آپ چھوٹے لڈو گپال کو بھی اسنان کروا سکتے ہیں اسنان کروانا جو ہے نا آتی آوشک ہوتا ہے پوچھا میں تو اسنان آپ ضرور کروائیں یہاں پر میں نے سب سے پہلے سودھ جل سے اسنان کروایا اس کے بعد پنچہ میں اسے اسنان کروایا اس کے بعد میں سودھ جل سے پھر سے اسنان کروا کر آنگو پوشن کروں گی اترے لگاؤں گی تلک کر دوں گی اور تلی چڑھا دوں گی کارتک کے مہینے میں جو بھی آپ پوچھا کرتے ہیں سب سے جانت تلی کا اپریو کیا جاتا ہے تو اس پوچھا میں اگر آپ تل چڑھاتے ہیں تو زانہ اچھا ہے اگر تل نہ ہو تو آپ چاول بھی چڑھا سکتے ہیں کیونکہ آج تو پورما ہے پورما پر چاول کی کھیر بھی بھوگ لگا کر ڈھاکورجی کو کھلائی جاتی ہے کہ بل ایک آدسی کے دن چاول نہیں بنتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے کلاوہ روپی وستر پیت کر دیا ہے جنیو میں چڑھا دوں گی تو اس طرح سے آپ جنیو چڑھا دیں اور جو بھی کارٹک کے مہینے میں آپ دان پننے کرنا چاہتے ہیں دان پننے کا جو بھی سامن آپ دان کرنا چاہتے ہیں وہ اس پوچھا میں آپ ضرور رکھیں اس کے بعد ہم تلسی میہ پہ بھی تھوڑا سا جل چڑھا دیں گے کلاوہ روپی وستر پیت کر دیں گے اگر آپ کے پاس نئی چننی ہے تو آپ چننیو اڑھا دیجئے اس کے بعد جو ہے نا رولی سے اور تلی سے جو ہے نا تلہ کر دیں گے سوہاک کا سامن آج کے دن ضرور جڑھایا جاتا ہے کیونکہ آج کے دن جو سوہاک جڑھایا جاتا ہے اسے دان کیا جاتا ہے تو آپ اس طرح سے جو ہے نا سوہاک کا سامن پورا تلسی میہ سے چھوا دے بعد میں سارا سامن کسی سوہاگل میہلا کو ہی دان کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نا ہمیں آپ پہ فول چڑھا دیں گے مالا ہے تو آپ مالا چڑھا دیجئے اور آج کے دن جو ہے نا کارتے کے مہینے کا لاش دے ہوتا ہے مطلب آخری پوچھا ہوتی ہے تو اپنے گھر میں پوری حلوہ کھیر سبجی جو بھی پکوان بنانا ہے آپ کو ضرور بنائیں اور اس کا تھاکورجی کو بھوگ لگا کر جو ہے نا ایک برہمڑ کو آپ کو بھوزن کرانا ہے ہو سکے تو جوڑے سے بھوزن کرائیں جوڑے سے مطلب ہوتا ہے کہ برہمڑ اور ان کی جو بائف ہے یعنی ان کی جو پتنی ہے ان کو بھی آپ بلائیں اور سوہاک کا سامن ان کی پتنی کو دے دیں اور برہمڑ کو کچھ دکشنا اگر آپ کے پاس کپڑے ہیں تو آپ انہیں کپڑے بھی دے سکتے ہیں ورنہ دکشنا ہونے ضرور دیں بھوزن کے بعد اگر بھوزن کے بعد دکشنا دیتے ہیں تو اس سے جو ہے نا پورا جو ہے نا آپ کو فرد جو ہے نا پراکت ہوتا ہے دکشنا کا بہت مہت ہوتا ہے اس کے بعد آج کے دن جو ہے نا دیو دیوالی بھی کہی جاتی ہے تو آج کے دن دیپک آپ جرول دان کریں تو یہاں پر ہم تھاکو جی کے سامنے گیارہ اکیس ان کیاون جتنے دیپک آپ چلا سکتے ہیں اتنے دیپک جو ہے نا یہاں پہ ضرور جلائیں اور کارتک پورما کے دن اپنے گھر کے دروازے پر دیپک ضرور رکھیں آپ آولے کے برش کے نیچے دیپ دان کریں پیپل کے برش کے نیچے دان کر سکتے ہیں کسی سیم مندر میں دان کر سکتے ہیں مطلب جہاں پر آپ دیپک جلا سکتے ہیں وہاں پر آپ کو آج کے دن دیپک سلانہ ہے کہتے ہیں کہ آج کے دن جتنے دیپک جلا آئے جاتے ہیں اتنی ہی جو ہے نا آپ کو پننے کی پرافتی ہوتی ہے تو ہر زگے آپ کو دیپک سلانہ ہے کارتک کے مہینے کا آخری دینے تو آج کے دن دیپ دان ضرور کریں اس کے بعد میں نے ایک لوٹا زل رکھ لیا ہے اس کو میں سام کے سمیں چندرما کو ارگ دوں گی اس جل سے تو میں صوبائی میں رکھ دیتی ہوں اسام کو جب چندرما ارگ دے ہوتا ہے تو ان کی پوچھا کرنے کے بعد اسی جل سے میں ارگ دے دیتی ہوں تو اس طرح سے آپ کو پوچھا کرنی ہے اس کے بعد پرگرمہ کی جاتی ہیں ماتا تلسی کی اور بھگوان وشنو کی تو میں سات پرگرمہ کروں گی آپ کو اکیس بھی کر سکتے ہیں ایک سو آٹھ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے میں کیونکہ ساتھ کرتی ہوں اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد میں کسی برہمڑ کو بھوزن کرانے کے بعد خود بھوزن کروں گی اور اس طرح سے آخرے دن پوچھا کی جاتے ہیں ایک سرل سمپل طریقہ میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کیا ہے آپ تھوڑا ویدی بدان اور جانا بڑھانا چاہتے ہیں ساری یا دھوتی کرتا یا پینٹسر جو بھی برہمڑ پہنتے ہیں تو اس حساب سے انہیں دان پن ضرور کریں کیونکہ جب آپ دان پن کرتے ہیں تو کسی بھی مہنے میں جواب پوچھا کرتے ہیں تو دان پن کرنے سے وہ پوچھا پوری مانی جاتی ہے تو ہر پوچھا میں بتایا جاتا ہے کہ دان پن کریں چھوٹا چھوٹا جو دان پن ہوتا ہے وہ ہمارے آڑے وقت میں کام آتا ہے تو آپ اپنے حساب سے چھوٹا موٹا جو آپ پر بن پائے تھوڑا بہت دان ضرور کریں اگر آپ برہمڑ کو بزر نہیں کرا پا رہے ہیں تو کچھا راسن پانی برہمڑ کے نام کا آپ مندر میں جا کر دان ضرور کریں اس سے بھی آپ کو اچھے فلو کی پرابطی ہوگی راتے راتے آج کے لئے اتنا ہی